مکہ کی روٹی پڑھی آتا ہے دیکھیں کتنے ہرے ہرے پتیاں ہیں کتنی نرم ڈنڈیاں ہیں اس کی پتیاں بھی بہت نرم ہیں چلی ہی سب ہم بٹھوہ ساف کر لیتے ہیں سرسو کے ساکھ کے جو ڈنڈل ہوتا ہے دیکھیں تین تین پتیوں کا ایک ڈنڈل اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کو ہم اچھے سے پہلے ساف کر لیں گے اور پھر ڈنڈل کے ساتھ میں جو اس کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں اسی کے ساتھ ہم اس کو کاٹ کر دیں گے آپ یہ دھیان رکھئے گا کہ ڈنڈیاں ہیں وہ فکے گا نہیں اسی میں مین فلیور ہوتا ہے تو چلی جتنا ہمارا ساغ ہے اس کا ہاف ہے پالک اس کا ہاف ہے بٹھوہ اور ایک مٹھی پر میں نے لے لیا ہے میتھی میتھی کی پتیاں اس کا فلیور بہت بڑی آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سارے میں نے سارے ساغ اچھے سے خوبصاف کر دیئے ہیں میں نے سب پہ لے لیا ہے ایک بڑے پتیلے میں اس کے میں ادرک مرچی لسن کو کرش کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے بہت جلی دیکھیں اس کا پانی ایک دم چھوٹنے لگ جاتا ہے ساغ جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر نیچرل وارٹر بہت ہوتا ہے تو ہم کو پانی ایڈ کرنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں یہاں پہ میں نے ایک مطانی لے لیئے وڈن اور اس کو ہی اسی سے ہم دیرے دیرے بیچ بیچ میں چلاتے بھی چلیں گے اور مت دے بھی چلیں گے آپ یہی پروسیس کوکر میں بھی کر سکتے ہیں پر کوکر میں کرنے سے کالر ایک دم چینج ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں کھلا ہم کر رہے ہیں تھوڑے تھے ڈکڈک کے تو کتنا ہرا اور کتنا بڑیا لگ رہا ہے بس اتی طرح سے آپ اس کو مت چلی اور دیکھیں یہ کو بڑیا سے پس گیا اگر آپ کے یہاں پہ پتیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی اگر کر رکھو تو آپ ہینڈ بلینڈر یا مکسی کے پلس میں بھی آپ کر کے رکھ سکتے ہیں تو چلی دیکھیں پانی ایک دم ہمارا سو گیا تو یہاں پہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے اب ہم مکہی کا آٹا ڈالیں گے ایک بار اس کو اچھے سے پہلے ہم ملا دیں گے اور اس کے بعد میں پھر تھوڑا سا ہم اور ڈالیں گے انگریڈنس کے لئے ڈسکرپشن وکس ایک بار آپ پلیز چیک کر لیجئے گا کئی لوگ مکہی کا آٹا پانی میں کھول کر کے ڈال دیتے ہیں پر اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹیکسٹر سارا بگڑ جاتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا آٹا کر کے کریے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے چلیے دیکھیں کتنا بڑیا لگ رہا ہے ساگ ہمارا اب میں یہاں پہ تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں تاکہ اب ہم اپنی کنسسٹنسی پروپر کر سکے تو اب ہم فائنلی نمک ڈال دیتے ہیں اور کوپ اچھے سے اس کو ہم مکس کر دیتے ہیں کتنا بڑیا لگ رہا ہے چلی اس کا بگار بنا دیتے ہیں میں نے گھی لے لیا ہے جھیرہ ہینگ ڈال کر کے پیاس ڈال کر کے اچھے سے سوٹے کر دیں گے ادرک ڈال دیا ہے اور ہم راؤن کر لیں گے ہلکا سا اپنا پیاس کو دیکھیں اس طرح سے کتا بڑیا لگ رہا ہے اور اس کو دباتی چلیں گے ٹماتر گیا تو نمک جانا تھوڑا سا ضروری ہے ساگ میں تو ہم نے نمک ڈالائی ہے ابھی ہم نمک صرف اپنے ٹماتر مسالے کے حساب سے ڈالیں گے بس اس میں لال برچی اور ڈالنی ہے اور کوئی بھی مسالہ نہیں ڈالیں گے دیمی آج پہ ہی اس کو ہم میش بھی کرتے چلیں گے دیکھیں کتنا بڑیا لگ رہا ہے کب میشی ہو گئے ہیں ہماری ٹماتر تو بس اسی طرح سے اس کو اچھے سے چلا دیجئے جب تک گھی اوپر نہ آ جائے اور ہمارا مسالہ ایک دم بڑیا طریقے سے پک نہ جائے تو چلیئے دیکھیں یہ ایک دم فہو گیا اب اس کو ہم اپنے ساگ میں ملا دیتے ہیں اچھے سے کوئی ملا دیجئے گا تاکہ اس کا فلیور مسالے کا پورا اس میں آ جائے تو اب دیکھیں کتنا بڑیا لگ رہا ہے کنسسچنسی بھی ایک دم پوفیکٹ ہے گاڑا بھی ہے بہت پتلا بھی نہیں ہے مسالہ اس کے ارنے ڈال کے ایک بار کو بڑیا سا ایک پوائل لے لیجئے گا تو دیکھیں میرا ساگ تو ایک دم ریڈی ہے چلیئے اس طرح سے پروز کر کے وائٹ بٹر میں نے ڈال دیا ہے گھر کا ہی وائٹ بٹر ہے مکے کی روٹی کے لیے ہم نے لے لیا ہے مکے کا آٹا ڈال دیا تہلکی سی حل دی اجوائن اور نمک اور پہلے ایک بار اچھے سے یہ پورا آٹا مکس کر لیجئے اس کے بعد میں گرم پانی لے کر کے آپ اس کو ایک سوفٹ آٹا مل دیجئے گا دیکھیں اس طرح سے کتنا بڑیا لگ رہا ہے تو یہ آٹا ہم سوفٹ آٹا گرم پانی سے مل دیتے ہیں ایک بار اور اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے خالی رکھ دیں گے ڈھک کر ایک لوئی لیجئے اور اس کو سب سے پہلے جہاں پہ آپ کا ورکنگ پلیس ہے وہاں پہ آپ اس کو اس طرح سے ملتے چلیے اور ملتے چلنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائے گا اور جیسے جیسے یہ سوفٹ ہو جائے گا آپ کی روٹی ایک دم بڑیا بنے گی بٹر پیپر لے لیا ہے بٹر پیپر پہ تھوڑا سا لگا کر کے ہم اس کو اس طرح سے سیک دیں گے تب ایک کے اوپر دیکھیں کتنا بڑیا پھول گیا تو ایک اور دکھا دیتی ہوں بٹر پیپر لے کر کے اسی کے اوپر میں نے بھیل دیا ہے اور دیکھیں اسی طرح سے ہم اپنے سارے جو ہیں وہ سیکتے چلیں گے تب ایک پہ ڈال دیجئے گا اس طرح سے اب یہ گھر کا بنا ہوا بٹر ہے آپ کمنٹ سے بتائیے گا آپ کو چاہیے تو اس کی ریسپی میں میں ویڈیو بنا دوں گی تو چلیے ہمارے چپ روٹی بھی ریڈی ہو گئی مکہ کی روٹی سرسو کا ساگ ایک دم تیار ہے تو بتائیے ریسپی کیسی لگی ہے چینل کو میرے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائکن ضرور دبائیے گا تاکہ نوٹیفیکشنز اپلوڈز کے میرے ملتے رہیں thank you so much stay connected what's cooking stay healthy stay safe پھر آتے اچھی ریسپیز لے کر رکھیں